اصلاح لانے سے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام لانے سے قبر قریش میں ان کا یہ مقام تھا کہ دیکھ کے فیصلے بے کرتے تھے قبائلی زندگی میں سب سے زیادہ نازک معاملہ ہوتا ہے مقدمات فتن کا فیصلہ اور ظاہر بات ہے کہ اگر کہیں اپنے جھرانوں کے اندر ہی قتل کا معاملہ ہو گیا ہے تو جان کے بدلے جان کے بجائے اس میں توشش کی جاتی تھی کہ جو بھی خون بہا ہے وہ دیکھر جو جو قاتل ہے کیونکہ اپنی قبیلے کا فرق ہے اس کی جان بچائی جائے اب اس میں تعیون کرنا کہ چھتنا خوبہا ہو یہ کام جو ہے حضرت عبد عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرسا تو اس سے لیے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام اپنے اس نظام میں جو پہلے سے تائم فالو کیا تھا بلکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے اسلام کے بارے میں بہت سے روایات آپ نے سنی ہوگی اور میں بھی پہلے کئی مقام بیان کر سکا ہوں میں نے جو اس دور میں مزید مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ بعض روایات اور بھی ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی حضرت فاطمہ بن خطاب اور حضرت سعید بن وید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ میں واقعہ ہوا اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت وہ آخری ضرب کی جو حضرت عمر کے دل پر لگی ہے اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر سے آج پیش آتی تھے کہ جس سے ان کے دل کے اندر ایک کچھ مکس جہے وہ شروع ہو چکی تھے مثل بار روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے خانہ کعبہ کی طرف تو حضرت عمر نے بھی پیچھا کیا اور وہ مخالفان انداز میں پیچھا کیا لیکن حضرت پہلے 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 تھے آپ نے نماز کے لیے تنیت ماغلی تھی تو اب حضرت عمر جہے خابوش اس سے سنتے رہے قرآن مدید اور اس کا ان کے دل پر ایک اثر ہوا انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص بہت بڑا شائر ہے واقعہ یہ کلام جو یہ پر رہا ہے اس وقت یہ تو بہت ہی آنا کلام ہے بہت نوچا کلام ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے دید وہ پر رہا تھا اسی طرح ایک رات کے وقت ایسا ہوا ہے کہ حضرت عمر کی کسی ہمشیرہ کو وہ ولادت کا مرحلہ در تیشتا تو کسی دائی وغیرہ کی کلاش کے لیے وہ نکلے ہیں رات کو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور اور آپ کے ساتھ سے نور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور نماز پر رہے ہیں تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کر آپ نے پھر حضرت عمر نے اس وقت وہ سنا کہ یہ کیا پر رہے ہیں اور اس سے بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل کے اندر ایک کشمتش شروع ہو چکی تھی یہ بات جہیں نفسی آتی ہے کہ باعت سے شکن میں آتی ہے بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ شک کے اوپر ایک کسی حقیقت کا انتشاف ہو رہا ہے تجریزن لیکن ابھی وہ جو پچھلی عقلیتیں ہیں اپنے آبائی یا قائد یا اپنے آبائی دین کے ساتھ جو ایک جذباتی تعلق ہے وہ ابھی اتنا مضبوط ہے کہ ریلس کر رہا ہے اندر ہی اندر وہ کشمتش رہے میں جاری ہیں لیکن ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واحد واقعہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا بلکہ یہ کشمتش ہو رہی تھی وہ آخری بات جو ہے جسے میں تشمیقہ کرتا ہوں کہ غبارے کو پھارنے والی چیز جو ہے یہ تو وہی واقعہ جو حضرت فاطمہ کے ساتھ جانی انہیں ہمشیرہ کے ساتھ پیش آیا ہے انہیں اور انہیں مہنوئی اور مہن کے مامین کہ حضرت عمرہ تو نکلے تھے فیصلہ کر کے کہ بس اب تنواز لنگی لے کر کہ حضور کا میں خاتمہ کر کے یہ ہر واپس آوگا اور جو ہونا ہے ہو لے لیکن یہ کہ یہ جو کنکن ہو رہی ہے اور یہ جھڑا جو پریش کے اندر ہو گیا ہے گھر گھر جو ہے پساد ہے باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے بھائی بھائی سے کر لے آئے بیوی شوہر سے علیہ دا ہو رہی ہے تو یہ پساد ان پر تک ملداز کریں گے تو جو اس پساد کا سبب ہے تو خبر کر دیا جائے پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو دیکھا جائے گا جو ہوگا جب تک قبائلی پس منظر سامنے نہ ہو وہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو چیز انہیں روح نہیں تھی حضور کے خلاف اقدام کرنے پر قریش کو گفار قریش کو وہ یہی بات تھی کہ حضور کا جو گھرانہ ہے بنی حاکم وہ حضور کے پس پر تھا اور خبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اب عقیدہ جو ہے بہرحال بنو حاشم کے فرد ہے اور خاندان کی حبائت حاکم ہے اگر حضور کے خلاف کو اقدام کرتے ہیں تو بنو حاشم ان کی مدافعت لے اور ان کے ساتھ جو ہے میدان میں آ جائیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ قریش کے دو گھرانے آپس میں تک را جائیں گے یہ قریش کے مابین جو ہے ان کے اپنے اندر جو ہے ایک قسم کا شروع ہو جائے گی اور یہ چیز جو ہے جیسے کہ ایک عام محابرہ بھی ہے کہ ہاؤس ڈیوائیڈی میں بنک سرسل کینوٹ سین تو ہمیں جو مقام حاصل ہے پورے عرب میں جو سیادت اور قیادت اور چودرات ہماری چل رہی ہے اگر ہم آپس میں نہ پڑے تو پھر وہ ہماری قیادت اور سیادت جہر قریش وہ ختم ہو جائے یہ روک تھا قریش گفار قریش ہیں ان کے راستے میں یہ رکاوٹ سی کہ حضور کی خلاف اطلاع نہیں کر رہے بالاخر حضرت عمر نے تیر کی اب جو ہو تو ہو اب تو میں یہ کام ترکے رہوں گا اس وقت وہ چلے ہیں لیکن یہ کے درمیان میں بعض روایات میں نام آتا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی اور غالباً یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں جو ایمان لا چکے تھے حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا انہوں نے جب دیکھا کہ سیور جو ہے بہت ہی توقع عمر کے بدلے ہوئے ہیں پسیسا کیا معاملہ ہے کہ میں جا رہا ہوں کہ آج فیصلہ چکا کہ ہوں گا اور محمد کو میں سطح کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بڑی حدمت سے کام لے کر حکم ہو گیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر سلو تمہاری بہن تمہارے بہنوں ہی مان لا چکے اب جو جلال کا علم ہوا ہوگا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا آپ انگازہ کی جس پر غضبناک ہو کر وہ گئے ہیں اور دروازہ جو ہے وہ دھردھر آیا تو وہ اندر اس وقت حضرت خباب میں العرق آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ انہیں سورہ تاہہ ابھی نازل ہوئی تھی تو نیابیری جو ہے حضرت سعید عبد رید اور فاطمہ بن فتاپ جو ان کی دوجہ ہے حضرت سعید کی انہیں وہ سورہ تاہہ پہا رہے تھے تو اسی میں یہ پہنچنیان دادا ہو گیا عمر ہے تو انہوں نے چھپایا حضرت خباب کو تو کہ ان کے تو آتے ہی شاہ سر ہی کلم کر دے میں تو پھر بھی بہن ہوں اور یہ شوہر جو ہے نہ صرف یہ کے بہن ہوئی ہے بلکہ چچازاد بھائی ہے اس لیے کہ حضرت عمر کے والد خطاب اور دادا نخیل نخیل ہی کے بیٹے چھے حضرت زید میں حضرت اس لیے کہہ رہا ہوں اگر کہ وہ حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا لیکن موحید و کامل سے وہ اور ان کے بیٹے حضرت سعید تو یہ چچازاد بھائی ہے آپس میں تو چچازاد بھائی بھی ہے بہنوئی بھی ہے تو خسمت اس پاس کو کرے گا لیکن یہ کہ خباب بن عمر رضی اللہ تعالی اس کا تو جو ہے سر پلو کر دیکھے حضرت عمر لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ نے اکثر میں سنا ہوگا مارنا شروع کیا بہنوئی کو مارا نہولوان کر دیا بہن آئی ہے درمیان میں اس کے ایک ٹھپڑی زور کا مارا ہے کہ پورا چہرہ جہاں وہ خون سے خالودہ ہو گیا اس حالت میں انہوں نے سے جو ایک عظیمت کا اظہار کیا ہے کہ عمر شاہد تم ہمیں جان سے مار دو لیکن یہ کہ اب یہ دین جو ہم نے اختیار کیا ہے جس حق کا دامن ہم نے ساما ہے اب ہم اسے اپنے ہاتھ سے دینے کیلئے پہ یاد لیں اس وقت حصل میں وہ آخری ضرب جس کو میں کہتا ہوں وہ آخری ضرب اس وقت لگی ہے حضرت عمر کے دل پر انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ کیا پڑ رہے تھے مجھے بتاؤ تم کلام کونسا ہے اب حضرت فاطمہ کی جرت دیکھئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کہا کہ نہیں تم نجیس ہو مشرق ہو کہلے تم پاکھ ہے تب لا یمسوہو اللہ المتحرون ان روایات میں یہ الفاغ آئے ہیں کہ اسطلال کیا ہے اسی آیت سے حضرت فاطمہ نے کہ یہ کلام وہ ہے کلام ہے سورہ واقعہ میں جو آیات آئی ہیں کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسوہو اللہ المتحرون اسے ہاتھ میں لگا سکتے تو یہ صحیح سے تھے اور آق سے تھے اس لیے ذر پر لکھی ہوئی اس لیے سورہ تاہا انہوں نے غسل کیا اور پھر وہ جیسے جیسے پستے گئے معلوم ہوا کہ وہ ہجابات جو رہے سہے تھے وہ بھی اترتے چلے گئے چانہ بانہ جو ہے دلدھلتا چلا گیا اور وہ پھر اس کے بعد حاضر ہوئے ہیں کہ دروازے پر بیعتِ ارکم میں جہاں حضور اس وقت مقیم تھے دروازے پر حضرتِ حمزہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضرتِ حمزہ بھی وہاں پہرے پر تھے جبکہ حضرتِ عمر پہنچے ہیں لیکن یہ کہ پھر وہ ایمان لائے تو یہ واقعہ جو ہے اور حضرتِ عمر کے مزاج کے بارے میں یہ صدیقین اور چہداء اور ان کے خاص مزاج یہ میں تفصیلن پہلے بیان کر چکا ہوں اسے نہیں دھوڑا رہا حضرتِ عمر کا جو مقام ہے صحابہِ کرام میں اس کے بارے میں علامہ سیوتی بلکہ یہ کہ یہ علامہ نووی جو اشارے ہیں مسلم شریف کے ان کے الفاظ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں باقی چیزیں تو آپ کے علم میں ہیں صحابہِ کرام میں سے اکثر کا اتفاق یہ ہے کہ حضرتِ عمر جس وقت ایمان لائے ہیں تو لگ بل چالیس افراد اس وقت ایمان لائے ہیں لیکن بہرحال یہ صحابہِ کلالاولین میں ان کا شمار ہے پھر یہ کہ دس جن کے بارے میں کہ حضور نے فراہت کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے اس دنیا ہی میں جنہیں ہم کہتے ہیں آسرہِ مبسرہ انہیں سرکھوئے پھر خلفاءِ راسدین میں ان کا شمار ہے بل اتفاق اب اہلِ تشیعہ کا معاملہ میں اسے خارج کر رہا ہوں لیکن یہ کہ اہلِ صلت کے نصدی پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے حضورتِ حفظہ رضی اللہ تعالی آنیا امو المومنین یہ ان کے ساتھ جادی ہیں آخری الفاظ جن کی طلب میں نے توجہ دلائی وہ کیا ہے کہ اہلِ صلت کے بارے علمائی صحابہ کے مذہوحہ دیں دولوں اعتبارات سے جو صحابہِ کرام میں جو مختلف اعتبار سے تقدم کی جاتی ہیں مثلاً بات شقہائے صحابہ علمائے صحابہ وہ صحابہ کے جن کو عیم سے تفقہ سے قرآن اور صلت کے گہرے سہم سے خصوصی مناسبت بھی تو حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سمار بھی انہی میں سے اور زہادے ہی سب سے زیادہ جو ظاہد زہد میں جن کا چلی سمجھئے کہ آخری درجہ ہے